ہلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایر بین بی آر بیٹراج سکھانے جا رہا ہوں دوبائی میں میرے بہت سے بائی بہن ہے جو لوگوں کی مزدوری کرتے ہیں ہزار دو ہزار درہم کے لیے ہون دا آدھر ہینڈ جب میں رشنز کو دیکھتا ہوں کزاکستان کے لڑکوں کو دیکھتا ہوں یہ لڑکے ایر بین بی کرتے ہیں آر بیٹراج نا ان لڑکوں کے پاس اپنا اپارٹمنٹ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آر بیٹراج کا کیا مطلب ہے جب آپ لینڈلوڈ سے ایک جگہ لیتے ہو اور اسے رینٹ کرتے ہو لیکن بجائے اسے ltr long term rent پر دینے سے اچھا ہے ہم str پر دیتے ہیں short term rental LTR کا مطلب ہے long term rental str کا مطلب ہے short term rental long term rental میں یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا جگہ جو ہے سال کے لیے دیتے ہو اور str کا مطلب ہے کہ آپ اسے Airbnb پر ڈالتے ہو short term rental اور وہ daily آپ کو پیسہ generate کرتا ہے لیکن آپ لوگوں کو میرے رول کے بارے میں پتہ ہے جب بھی میں کسی چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں یا میں اسے سکھانا آپ لوگوں کو چاہتا ہوں وہ چیز میں اپنی زندگی میں پھیکٹر کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا نیا اپارٹمنٹ شیئر کروں گا کہ میں نے کتنے کا بائی کیا فرنشنگ کا پروسس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فرنش کیسے ہوتا ہے اور پھر اس اپارٹمنٹ کو ترڈ پارٹی کمپنی کو دیکھیں کیونکہ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں دبائی میں نہیں رہتا اور نہ میں ہیڈک لینا چاہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دیسیوں کی دراب کو پتہ ہے دیسی دوٹکے کے لوگ کرتے کیا ہے جب ایک کاروگار اوپن کر لیتے ہیں توڑے سے پیسے بچانے کے لیے دوٹکے کے لوگ ہیں توڑے سے پیسے بچانے کے لیے اس بزنس میں خود کام کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے بچوں کو لگائے کام پے ان سے کچھن میں صفائی کرائیں تاکہ ہمیں لیور کی سیل دی بچے پڑے میں ایسا نہیں ہوں میں اسے بڑے کمپنی کو دیکھ کے وہ میرے لئے منج کرتے ہیں رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور میں میں نہیں پہنے ایمزان پہ پر پرورکٹ سیل کرتا ہوں میں ایمزان کو فیفٹین پرسن دے دیتا ہوں کیونکہ ایمزان کا اپنا جو ہے ویر آوسز ہیں ایمپلوئیز ہیں ففلمنٹ کرتے ہیں تو سینگ جب آپ ایئر بین بی کرتے ہو جب آپ ایک بڑے سکیل پر جانا چاہتے ہو you need to have a company جو کلیننگ کا چیک ان کا چیک آؤٹ کا کالری کا فردیچر کا سینیٹیشن کا آپ کے گیسٹ کا take care کرے I know کچھ لوگ ایئر بین بی کرتے ہیں خود ماپ مارتے ہیں جارو مارتے ہیں instead کہ آپ اسے کسی کمپنی کو تو ہوگا کیا ایک تو آپ کو ویڈم مل جائے گا you will have time to think اگر تمہاری ایک ہی ایئر بین بھی ہے تم چیک ان بھی خود کرتے ہو جیسے بات بھی خود کرتے ہو تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا to reach out to more landlords اور more units کو آپ occupy کرو اور بزنس کو بڑھاؤ so انسان کو ٹائم چاہیے دیکھیں امیر لوگ جب بھی آپ دیکھو وہ خود کام نہیں کرتے وہ لوگوں کو hire کراتے ہیں outsource کرتے ہیں پیسے سے اکثر لوگ کہتے ہیں پیسے سے آپ وقت نہیں خرید سکتے کیوں نہیں غریب کا وقت سب سے سستا ملتا ہے اس دنیا میں سب سے سستی چیز اس دنیا میں غریب کا وقت ہے اسے غلام بنا کے پیسہ دو وہ تمہارے لے کام کرے گا وہ تمہارا وقت تمہیں sell کر لے گا پھر امیر جاکی enjoy کرتا ہے so more of the story کہ جب بھی آپ ایک کاروبار کرو ہمیشہ کوشش کرو let other people do it for you خود مت کریں سمجھ میں آ رہے ہیں یہ دیشیوں کی دو ٹکے کے ہو یہ تو میرا کاروبار ہے یہ تو سارے کاروبار ایسی شروع تھے نا ان کو مت سنو یہ دو ٹکے کے لوگ ہمیشہ دو ٹکے دے رہیں گے so let's get back to the topic آپ دوبائی آئے it's okay آپ پاکستان میں بھی ایئر بین بی کر سکتے ہیں ایر بین بی کر سکتے ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دوبائی لیکن یہ سورا پروسس سہم ہے اگر آپ اسلام آباد میں اپنے ایر بین بی کو سٹارٹ کرتے ہیں سوال میں افغانستان کابل میں انڈیا ڈیلی ممبائی جہاں پر بھی ایر بین بی دنیا کے کونے کونے میں چلتا ہے so کرو کیا اگر تم پاکستان انڈیا افغانستان میں ہو سب سے پہلے اپنے کمرے سے شروع کرو سمجھ میں آ رہا ہے اپنے کمرے سے شروع کرو کمرے میں نہیں گاو میں تمہارا کیت ہوگا وہاں پر جا کے ایک اچھا سا خوبصورت سا ٹینڈ بناو یا گاو میں کارپنٹر کتنا چیپ ہے کسی اچھے سے کارپنٹر کو ہائر کر کے ایک چوتھا سا ہٹ بناو اس میں جو ہے پانی کا ایک بکٹ رکھ کے ایک نیچرل چیز بناو خوبصورت بیو ہوں گے اسے ایر بین بی پر ڈاو لوگ پتا ہے لوگ ہاوز بنا کے امریکہ میں یورپ میں ہر جگہ پہ ٹری ہاؤس کو ایر بین بی پر ڈال لے ہیں تینک بارک کے لوگ کتنے کریٹیو ہمارے لوگ سوچتے کیا ہے جنگل کو ہمارے لوگ جنگل میں جا کہ ٹھکٹی کروں گا کباب کروں گا یہ ہمارے لوگ کی سوچ ہے ہمارے لوگوں کی سوچ بہت لوگ ٹری ہاؤس بنا لے کے اسے ایر بین بی پر ڈال دیتے ہیں لوگ ہٹس کو شخص کو ایر بین بی پر ڈال دیتے ہیں تو اب تم نے دوبائی میں شیخوں کی غلامی کی بجائے ایر بین بی کیسے کرنا ہے یہ جتنی بھی رشین لوگ ہیں میں جب دوبائی آیا تھا میں نے ایر بین بی بک کیا تھا اور ایک رشین لڑکا آیا مجھے چیک ان کے لئے میں نے اسے ایسی پوچھا میں نے کہا یہ ایر بین بی تمہاری ہے اس نے کہا نہیں میں نے رینٹ کیا میں نے کہا آر بیٹراج کرے اس نے کہا ہاں میں نے کہا اگر آپ بورا نہ آنے میں آپ کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ نے ڈاؤن ٹاؤن میں اس مہینے کتنا بنایا ایک یونٹ سے اس نے ساٹھ ہزار درہم بنایا تھا خود میں پندرہ سو درہم پر نائٹ جو ہے وہاں ایر بین بی والوں ہو دے رہا تھا ڈاؤن ٹاؤن کمون میں خود ایر بین بی ایر ڈین اے پہ جو تمہیں آئیکی پینسی ریٹ پتا چل جائے گا تمہیں ہر ایک پروپرٹی کا جو ہے ریٹ پتا چل جائے گا کہ ہر ایک پروپرٹی جو ہے کتنے درہم میں جو ہے پر ڈے آپ کو چھارچ کرتے ہیں سو اب آپ نے ایر بین بی آپ پر چھارچ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو اپنی ایر پروپرٹی نکاؤں گا یہ پروپرٹی جو ہے میں نے 2.5 ملین درہم کی گئی ہے اس پر 45000 درہم کا جو ہے میرا فرڈیشنگ کا خرچہ آیا ہے پر ابھی آپ کہو گے شاہید بھائی کہ میں نے پاس کوئی 2.5 ملین درہم گئی غریب امیلہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے یہ جب منحوس اپنا موں کولتا ہے یہ منحوس یہاں پر خود کو پیل کرتا ہے ہمارے لوگوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کارڈ با شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں پر خود کو پیل کر لیتے ہیں انویسمنٹ کہا سے آیا میں نے جب ایر بین بی شروع کیا مجھے یاد ہے میں لو انکم اپارٹمنٹ میں رہتا تھا امریکہ ایک بیڈروم کا اپارٹمنٹ تھا اس کا رنڈ مجھے یاد ہے ستہ سوڑا ہو رہا تھا میں نے اپنے کمرے کو ایر بین بی پر چڑھایا جب بھی گیسٹ آتا تھا میں جا کے لیوے گروب میں سو جا تھا گیسٹ اگر ایک دن ہے دو دن ہے وہ ایر بین بی ہر مہینہ میرے لئے تین ہزار لوگر بنا تھا میں نے اس سارے پروسس کو اپنے ایڈیورسری کی کورس میں بھی شیئر کیا ہے اپنی سٹوڈنز کے ساتھ کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو کیسے کرنا ہے تو میری جان میرے پاس اس وقت ٹو پوائنٹ ہر ملین درہم نہیں تھے آج میں دنیا بر میں میرے پاس نوٹی ملین ڈالر کا ریل سٹیٹ ہے ان ہنڈی پسٹ پیر آف ہے کیسے پروسس ہر ایک چیز کا سٹارٹ سٹارٹ سے ہوتا ہے ہر ایک ایمپائر کا بنیاد شروعات سے ہوتا ہے چھوٹے سے ان اچھے سے سٹارٹ کرنا ہے چھوڑو کہ میرے پاس پیسے نہیں تم دبائی میں ہو جاکے مزدوری کرتے ہو ٹکٹ خریدتے ہو بیزی کے لئے تمہارے پاس پیسے یا تم لائسنسز میں ہمیشہ مجھے احمد کو ہشائید بھی انسمنٹ کے پیسے شیخ کے غلامی کیلئے جب تم آتے ہو تو تمہارے پاس بیس تیزار درم قرضہ لے کے تم آکے یہاں پر ہزار دو ہزار درم پر کام کرتے ہو I know ground reality مجھے پتہ ہے دوبائی میں جو ہے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں پوری دنیا میں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو تم کرو کیا ایک چھوٹا ساپارٹ میں رنٹ آؤٹ کرو تمہیں ڈاؤن ٹاؤن میں ہے you don't have to start from ڈاؤن ٹاؤن ستھوے سے سٹارٹ کرو ایسی جگہ سے سٹارٹ کرو جہاں پر جو ہے سستہ رہد ہو پچاس درم پرڑے لگاؤ سو درم پرڑے لگاؤ ایسا اپنا کلکولیشن کرو جس چیز کا رنٹ تم دیتے ہو تم رنٹ آؤور رنٹ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جب بھی ایک لینلورڈ سے تم اپارٹمنٹ لیتے ہو لینلورڈ کو ساپ ساپ کہو اگریمنٹ کرو کہ میں اس میں سٹی آر کروں گا میں آپ کو زیادہ لینلورڈ کہیں نہیں مجھے سٹی آر نہیں کرنا لینلورڈ کو زیادہ ہر ایک چیز کمیونکیشن سے ہوتا ہے تمہیں کمیونکیشن کرنا ہوگا مجھے سٹی آر کرنا ہوگا یہ تمہیں سکول میں نہیں سکھایا جاتا ہے سکول میں تمہیں سی وی سکھایا جاتا ہے کہ تم غلام دو ٹکے کا نیچ ہر جگہ پر کیسی نیچی نیچی جھکو گے that's what you learn in school لیکن اصل زندگی میں جو چیزیں تمہیں سکھا رہا ہو یہ تمہیں زندگی میں فریڈم میں ہر وقت پیسہ پیسہ کیوں کہتا ہوں پیسہ ایک ایسا ٹول ہے جو تمہیں فریڈم دیتا ہے پیسہ تمہیں خوش ہی دیتا ہے پیسہ تمہارے کی ایمان کو مکمل کر دیتا ہے پیسہ تمہارے ہر اکوی کو جو ہے پیسہ سیمنٹ کی طرح ہے it's fill all your holes جو تمہارے جندگی میں ہیں so airbnb arbitrage بہت ہی آسان ہے airbnb.com اور جاؤ وہاں پر sign click کرو become as a horse کمرے کے پیچرز لو اچھے سے bright quality it's fine کسی پروپیشنل پروٹاکرپر کو ہائر کرو اسے پچاس سو درہم دو یا خود اپنے آئیپون کے کیمرے سے سینمریک پیچرز لے کے اسے جا کے ڈال دو تم کرو کیا کہ اسے airbnb پر جا کے لسٹن کرو ان اپنے لسٹن کو active لاؤ گیسٹ کو چیک ان کرو there you go تو ہارا بزنس شروع ہو گیا کم پیسوں سے اب میں نے 45000 درہم کا brand furniture لگایا ہے تو میں 45000 درہم لگانے کی ضرورت نہیں آئیکیا جاؤ ایک چوٹے سے فرنیچر کو رنٹ کر سکتے ہو مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا airbnb شروع کیا میں نے فرنیچر کو رنٹ کیا تا 99 ڈالر پر منت وہ آکے تمہارے لیا ہے bed mattress جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں تمہارے لے ڈال دیتے ہیں میں نے 99 ڈالر پر منت لیا تھا فرنیچر کے لیے start ہر ایک start you gotta start میں نے ہر ایمیزان میں نے چھوٹے سے شروع کیا ہے اپنا airbnb میں نے چھوٹے سے شروع کیا ہے اپنا stock market میں نے چھوٹے سے شروع کیا میں نے کروڑوں سے start نہیں کیا میں نے وہ پیسہ لگایا ہے جو میں نے اپنے کام سے اوبر سے جگہ جگہ سے اکھتا کر کے میں نے انویسٹ کیا ہے سو میں آپ کو اپنا یہ apartment دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات پر عمل کرو I know آپ لوگ جو ہے سیدھے نہیں ہوگے I know یہ ویڈیو دیکھ کے تم پھر سے جا کے کرکٹ کہہ لے جاؤگے PUBG کہہ لے جاؤگے اپنے کام پہ جاؤگے آرے یار یہ مجھ سے نہیں ہوگا But again John It's your life اپنے لائف کو جو ہے برباد مت کو اپنی زندگی کو جو ہے اچھے track پر لاؤ سو اس ویڈیو کی طرف بڑھیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا apartment furnishing کا طریقہ کیسے furnish ہوتا ہے کون سی کمپنیز کو hire کیا جاتا ہے کیسا یہ model خان کرتا ہے سو اگر تمہارا ایک Airbnb arbitrage شروع ہو جائے rent ہو رہے ہیں میں تمہیں guarantee دیتا ہوں کہ اگلے چار پان سالوں میں تمہارے پاس چالی سے پچاس ملین ڈالرز کا real estate ہوگا سو یہ apartment میں نے 2.5 ملین درہم کا لیا ہے مرینہ میں سو آج اس کا furnishing کا process جاری ہے furnishing کا جو ہے میں نے premium package لیا ہے 45000 درہم کا اس میں branded سب کچھ برتن سے لے کے microwave تک جو Airbnb کے لئے ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں ہو exactly وہی چیز آپ کو چاہیے سو یہ اس apartment کا جو ہے balcony کا view ہے آپ کو جو ہے مرینہ address دوبائی آئے سب کچھ نظر آ جاتا ہے تو میرا goal ہے کہ اس apartment کے لئے میں نے ایک private yacht لینا ہے RTA سے یہاں پر ایک جگہ rent کرلوں گا تو میرے guest کو یہ option بھی ہوگا کہ اگر اپنے stay کے درمیان انہیں jets کی چاہیے یا انہیں private yacht چاہیے تو وہ بھی add کر سکتا ہے سو یہ ایک extra income ہوگا اب I know you don't have to go fancy کیونکہ میرے پاس millions of dollars ہے تو میں اپنے business کو ایک اچھا بنا رہا ہوں تو جو بھی چیزیں ہوگا میں add کروں گا سو جب ایک وقت آ جائے جان جب تمہارے پاس اچھا پیسہ ہو location پہ کبھی بھی compromise مت کرنا سو یہ اس building کا ٹونی سیونتھ فلور ہے جہاں پہ انفینیٹی پول تم یہ view دیکھو تو اس وجہ سے اس جگہ کا پر نائٹ جو ہے ہم بارہ سو سے لے کے تیرہ سو درہم پر نائٹ ہم چارج کریں گے گیسٹ کو تو اگر بارہ سو درہم چارج کریں گے تو تیس چالیس ہزار درہم یہ property ہر مہینہ مجھے دے سکتا ہے یہ دن کا view تھا یہ نائٹ کا view تھا میں آپ کو furnishing کا پورا apartment بھی دکھا دیتا ہوں کہ furnishing کے بعد apartment دیکھتا کیسے ہے میں نے اس apartment کو جو ہے king royal vacation والوں کو دیا ہے وہ کرتے کیا ہے کہ apartment کو آپ کے لیے ائر بین بی پر ڈال کے گیسٹ کا check in check out کر لیتے ہیں اور یہ service best apartment ہے so again اگر آپ کوئی بھی apartment جو ہے سبلیس کر کے rent کر کے اسے ائر بین بی پر ڈال سکتے ہیں تو یہ apartment کا finishing look ہے kitchen میں آپ دیکھ سکتے ہیں microwave water purifier customer کے لیے جو ہے cappuccino machine you don't have to go to fancy کیونکہ air b&b ہے make sure toaster ہونا چاہیے make sure cups glasses چوریا جو چیزیں کچھ گیس ہے سات دن تک رہتے ہیں so make sure کہ ہر ایک چیز ان کو available ہو laundry laundry کیلئے detergent یہ دیکھیں ان کو لیے dining area living room اچھا سا ساف ہونا چاہیے so یہ apartment جو ہے service based apartment ہے یہاں پر جو ہے ایک ٹیبلٹ لگا ہوا ہے جہاں پر cleaner سب کچھ آئیں گے یہ bedroom ہے nice and cozy آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا simple سا ڈیزائن کیا گیا ہے ہمارے ڈیسیو کی طرح overloaded نہیں ہے built in closet ہے bathroom میں make sure soft towel branded make sure دیوار پہ customer کیلئے shampoo cleaning ہر ایک چیز یہ میں نے ڈیٹیل میں اپنی university میں mention کیا ہے کہ آپ نے ایک successful airbnb کیسے start کرنا ہے and there you go i hope کہ اس ویڈیو میں آپ نے اس ویڈیو سے آپ نے کچھ غیرت آگئی ہوگی اور آپ اپنا پہلا airbnb arbitrage شروع کریں کام پہ جا